بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے حوالے سے ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور وہ بڑی ڈیویلمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑے دیر میں بتاؤں گا مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ جتنا مرضی ان کے اوپر مہربانییں کر لیں ان کو آپ جتنا مرضی انصاف دے دیو ہیں انورٹیڈ کاماز میں جتنا مرضی ان کے ساتھ آپ پیار کر لیں انہوں نے شکوہ ہی رہنا ہے سانوی تاڑا سچا پیار تا نہیں ملیا اب آپ اندازہ لگائیں کہ ملٹری کوٹس میں کیس چل رہا ہے نو میں کی حوالے سے ایک ملٹری کوٹس میں جو بھی کیس چلے ہیں ان میں سے ایک سو پانچ افراد کا ٹرائل ہوا اس میں سے بیس لوگ جو ہیں وہ رہا ہوکے گھروں کو چلے گئے ہیں اب پہلے تو یہ چیلنج کیا گیا کہ ملٹری کوٹس میں یہ کیس جائی نہیں سکتے کہ جناب فوجی کونوں نے جناب فوجی جڑے اسی اگام ہی لا دی گئے تو فوجی کونوں نے بچانا دے جنہی سیول دالتا ہے بندگار دیو اس طرح کے بڑے آرگومنٹس دیئے گئے تب بھی گزارش کی تھی کہ حضور یہ ایکٹ مجود ہے اور یہ ففٹیز سے مجود ہے آجدہ نہیں گا نوانی بڑایا گیا تھا نوانی کڑیا گیا یہ شروع چلتا آرہا ہے اور اس کے تحت پہلے فوجی دالتوں میں ٹرائل ہوتے رہے ہیں ہونے چاہیے ہونے نہیں چاہیے موریلٹی کیا کہتی ہے یعنی سیاست کیا کہتی ہے اور اس کے نتائج کیا نگلتے ہیں ایک گلنا بہت ڈیفرنڈ ہے لیکن یہ ایک لیگل معاملہ ہے اور اس میں کوئی لیگل رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی لیکن پاہ جی نہیں سننا سی لوگاں نہیں سپڑیا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو کانٹروورسل کر دے گیا اور بعد سپریم کورٹ و پاکستان تک چلے گی جہاں برجسٹس عمر اطا بندیال صاحب جو تھے ان کی عدالت میں ان کے دور کے اندر پھر ایک بینچ بانے گیا بینچ نے گیا جی ملٹری کورٹس نہیں ہو سکتی ہاں فارق نظر سانی کی اپیل کی گئی نظر سانی کی اپیل میں انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہ جناب آپ ٹرائل کرتے رہیں سزا انہوں نے نہیں کرنی اوکی ہو گیا اب جب ٹرائل ہوتا رہا تو سزا انہوں نے بھی جبکہ سانو پتہ لگتا رہا کہ اے درو درو جڑا نا سزا ما ہو گئی آنے کوئی ادرو آگے دا سندہ سی کو درو آگے دا سندہ سی اب ظاہر ہے کہ وہ بات اس طرح سے نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ عدالتی معاملہ ہے اس کو آپ یعنی ذرائے سے پیش نہیں کر سکتے پوری عدالت لگی نا سزا ہوئی یہ بڑی ہویا ہے اے میں بیٹھ کے انہوں نے نہیں کر سک رہے اچھا اب سپریم کورٹ کے اندر یہ جب نظر سانی کی ترخواست چل رہی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب جو بندے کار جا سکتے ہیں یہ دو پہلے ان کو کم سزائے نہیں ہیں یا ان کو آپ نے بری کر دیا ہے تو انہوں نے چھڑ دیو یہ بقیادہ طور پر استدعا آئی سپریم کورٹ کے جو بینچ کے ہیڈ تھے انہوں نے حکم صادر کیا جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا سر ہم بالکل پتہ کر کے بتاتے ہیں پتہ کر کے دسی جناب بھی بندے ایسے نے جن کو نومینل سزائیں ہیں یا وہ بری ہو جائیں گے تو آپ حکم کریں انہوں نے کہا بس انہوں نے یہ تو پہلے کار پہ ہی دیو اور کہا سر ان کے سزا معاف کریں گے آرمی چیف جن کو نومینل سزائیں نہیں ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان سے معاف کروالے انہوں نے کہا ہم ان کو سزا کر دیں گے کہ سر جلدی نے پیٹھ دیو معاملہ فائل لپیل آ دیا گے کہنے کا مطلب اس طرح سے رہا تو فائل لپیل آگے پا آجی آرمی چیف دی ٹیبل دے پہن آرمی چیف نے دسخت کی ہے سائن کی ہے کوگی ماری اور وہ بیس لوگ جو ہیں وہ رہا ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے اب اس کے اوپر پروپے گنڈا کیا ہو رہا ہے پروپے گنڈا یہ ہو رہا ہے کہ جناب ایت دسیا کیا سی کہ جناب وی بندے ہیں جو جڑے نے ستارہ جڑے ہیں یا پندرہ جڑے ہیں یا دس جڑے ہیں دو تین جڑے سزا معافی ہیں باکہ سارے بری ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہوا یہ تو جناب انہوں نے وی دے وی نے سزا معافی تھی ہیں آسان اوہ بابا عدالت نے سزا دی نا آپ اس بات کو سمجھنے سے کاثر کیوں ہیں کہ وہ ایک کوٹ آف لا ہے اس نے سزا دی ایک سال کی سزا تھی ان بیس افراد کو بھی کسی نے داسی میں نکٹی کسی نے نومی نکٹی کسی نے ساٹھے آٹھے بھی نکٹی میرے بانی سپریم کوٹ آف پاکستان کی کہ انہوں نے ان کی جو باقی ماندہ سزا تھی اس میں یعنی کمی کروا دی ختم کروا دی اور چیف جسیس نے چیف آرمی سٹاف نے میرے بانی کتنی سائن کرتے کیونکہ آثار ہی وہ ہے اب وہ جناب کار چلے گئے مگر یو تھی انہوں سچا پیار نہیں پیار لابدہ اچھا زیادہ تکلیف پتہ کی ہو رہی ان کو زیادہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایک انٹرویو ہوا وہ ایک صاحب جو رہا ہوئے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے اس انٹرویو میں ان جو انٹرویو کر رہے تھے مطلعہ جان صاحب انہوں نے پوچھا کہ جی کیسا آپ کا ایکسپیرنس رہا فوج کے آپ یعنی ظاہر ہے گرفتار رہے ہوتے ان کے یہ بڑا اچھ اچھا زبردست میری سیلف رسپیکٹ کو انہوں نے برکار رکھا اور بہترین طریقے سے مجھے ٹریٹ کیا گیا پھر ان کے بچوں سے پوچھا کہ آپ بیٹا بڑے ہوگے کیا بنیں گے تھے سارے نے کہا ہم فوج میں جائے گے سیر یہ وہ جملے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جیڑی یوتھیاں دے زخم آپ ہی لانے نے ویسے یہ پڑے آونوں اتھے جیڑا نمک زی طرح اور نال لیمونو چوڑیا جا رہے ہیں ان جملوں نے ان کو ترد فریند آئی ہے سمجھ نہیں آرہی کہ اسی ان کس طریقے دن آل اٹیک کری کیونکہ جو بندہ جیل کاٹ کیا آیا ہے اب تو بری ہو گیا نا سر اب تو وہ ازاد ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے کوئی بھی بات کیا سکتا ہے انہیں کہا نہیں سر بہت اچھا سلوک کیا گیا اور ان کے بچے کہتے ہیں جی کہ اسی بڑے ہوگے فوج ہی جانا ہے یہ تکلیف ہے بہت زیادہ تکلیف ہے رول آپ آیا ہے چکاں مار رہے ہیں کوئے ہوئے 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 یار بس بڑا یہ تو دیکھے جی عبید ابھی بری ہوئے جیدے سن اید جناب آر وی چیف نے جناب یا اسٹیبلشمنٹ نے جناب یا جناب کمن نے بس ایمی اچھا گالا کوئی نہیں گوندی بڑی زیادتی کی تھی زیادتی کیا کی بھائی ان کی سزائیں ختم کر دی کار پہ ہی تھی زیادتی کی تھی تڑا مظلہ دو مینے ہو رہاں تا تڑے در دے پھر ٹھیک سر گرمیہ نے دو مینے لگا سمجھ جانی سی بھرل اینی ہاؤ یہ ایک معاملہ جس پر یوتھی کافی تکلیف میں تھے اور ایک اور معاملہ ہے جو یوتھیوں کے لیے ریلیف کا باعث ہوگا اور وہ میں آکھ بتائیں لگا ہوں وہ معاملہ کیا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جو عددت میں نکاہ والا کیس ہے امران احمد خان نے عزی صاحب کا اور بشرا بی بی کا یہ دونوں نے جو نکاہ کیا اس کے اوپر خابر مانکہ صاحب کو چھیک سال بعد غیرہ تکلے جاگیس ہی رہی انہوں نے کیس کھڑکایا سی انہوں نے کہا تلی کھڑکائی کہ جناب میری بیگن پر آیا نا ان کو وہ بھگا کے لے گئے ورگلا کے لے گئے یا یوں کہہ لیں کہ جنا جناب وہ میرے بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی میرا کربرباد ہو گیا بلکہ وہ تو دورانے سماد یہ بھی کہتے رہے کہ پنکی تمہیں چھوٹی بیٹی بہت یاد کر رکتی ہے راتوں کو پھر وہ یہ بھی روحانی سی عواز بنا گے روحانسی سی سوری عواز بنا گے رونے والی عواز بنا گے وہ یہ کہتے رہے کہ جناب آپ کو پتہ نہیں میرا گھر اجاڑ دے اس شخص نے یہ باتیں جو ہیں خابر مانکہ صاحب نے عدالت کے کٹیرے میں کھڑے ہو کر کیوئی ہیں عدالت دے وچ کیتے ہیں یہ ریکارڈ دا حصہ نہیں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس سزا کو چیلنج کیا ہے اور وہ چیلنج کیا ہے دسٹرک انڈ سیشن کوٹ میں کیونکہ یہ جو سزا ہے یہ دی بھی ہے مجسٹریٹ کی دالنے شاید سیول جیجی نے سیول جیجی نے سیول جیجی نے سیول جیجی نے دی بھی ہے اس کو چیلنج کیا ہے دسٹرک انڈ سیشن کوٹ کے اندر اور وہاں پر بڑے ہیڈی ویٹ قسم کے وکیریں جناب یہ جو ہیں اپنا سلمان اکم راجہ صاحب جو ہار نہیں کہتے ہیں ل اون چوزی صاحب کے مقابلے میں جی انہی کی بات کرو وہ وکیل بہت اچھی ہے یہ بات بہت آپ کو بتا دوں اچھا وہ جناب وہاں پر وجود ہیں اب معاملہ کیا ہے یہاں پر وہ ترنی پوائنٹ آ رہا ہے جہاں پر یوتھیے جڑے نہ انہوں نے مٹھائیاں دے ڈبے آرڈر کر رہے ہیں لیکن کھولنا نہ گیا تا ڈی میربانی اس کی وجہ یہ ہے کہ چلے وجہ آپ کو تھوڑی دن کو بتاتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ جو پروسیکوشن کی طرف سے وکیل پیش ہوئے جناب رانا حسن عباس صاحب ڈسٹری پراسیکوٹر جو ہے وہ پیش ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا عدالت کو کہ جناب یہ جورس ڈکشن نہیں ہے سیول جائج صاحب کی جس عدالت نے یہ کیس سنا اور سزا سنائی ہے یہ اس کا بنتے ہی نہیں کیس سنانا ہے ایک کیس ہوتے لگڑے نہیں چیتا سی اہتے اس عدالت در دائرہ اختیار ہی نہیں سی گا اب یہ بات کون کہہ رہا ہے یہ بات وہ کہہ رہا ہے جو جناب عمران خان صاحب کا مخالب وکیل ہے بشرا بی بی کا مخالب وکیل ہے جیڑا دوجہ پاسیوں حکومت لو پیش ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو عدالت ہی نہیں ہے جس میں یہ کیس سنا جانا چاہیے تھا اس پر جو بشرا بی بی کے وکیل ہے انہوں نے جناب دوجہ رہا ہے تھمزب کیتا ہوں نے کہا کیا بات ہے زبردست چھاگے اہتے پائی سا ڈنال نکلا ہے ایتے وچو سا نرہ لگے ہیں اب یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر یوتھی بڑے خوش ہیں کہ لو جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو امید بندی مٹھائیاں دے آرٹر شرٹر کرتے کہ آئیو جناب مٹھائی سٹائل ہے کیا ہو بریعت دی اطلاع لگی ہے کیس مطلع ان دی اطلاع لگی ہے کیا ہونے لگائے مطلع بڑا ایک حرپا سے پھٹے وجہنے شروع ہو گئے بڑا ایک لوگوں کے اندر آ گیا یعنی یہ صرف یہ کہ جو تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں صرف وہ ہی نہیں کانشیس ہو گئے بلکہ جو مسلمی نون کے ہیں جو پیپس پارٹی کے ہیں جو جماعت سلامی کے ہیں سارے جڑے نے دکانک لوئے نے ایسا گئے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ خاور مانکہ صاحب جو ہیں ان کے وکیل ایک بار پھر عدالت پر پیش رہی ہوئے اور وہ پیش نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو فیصلہ ہے وہ سر پندرہ اپریل پہ چلا گیا ہے اور جو جائج صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر پندرہ طریق کو وہ نہ آئے تو پھر میں اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دوں گا جو بھی ہوگا سزا مطلق کرنگے یا بری کرنگے یا کہیں کیس دوبارہ رہ مان کر دیو جو بھی کریں گے وہ پھر پندرہ طریق ہوگا لیکن ابھی چھے دن کم از کم باقی ہیں یہ نو طریق ہے چھے دن کم از کم باقی ہیں چھے دن کے لیے بشرا بی بی جو ہیں وہ جیل میں ہی رہیں گی سب جیل جس کو قرار دیا گیا ہے ان کا ویسے دو قصوں میں سزا ہوئی ہے ایک کیس میں تو پہلے ان کی سزا مطلق ہو چکی اب یہ دوسرا کیس تھا اگر وہ اس میں بھی بری ہو جاتی ہیں یا سزا مطلق ہو جاتی تھے پھر وہ بنیگ اللہ سے پلس جیڈی نہ وہ واپس آئی نہیں سی وہ جیڈی کیسی اڈیالا جیل دی پلس وغیرہ ٹھیک ہے اور پھر وہ ایک گھر بن جانا تھا پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ عید بنا سکتی تھی تو یہ وہ خوشی تھی جو کہ یو تھی ہے جس کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ خوشی ان کو وہ فی الحال نہیں مل سکی اور ایک خوشی جو پا ہے نا رانگی جو پاں گا جیڈانا تھا ڈے ایتا ڈی خوشی دا جیڈی بٹھائی ہیں ڈیبل سی مغائس ہیں وہ تسی اگر پراپر تکے نہیں جو ہے کر سکے ہوں تو اس میں قصور جو ہے وہ سابق خطونے اول کے سابق مرد اول کے حاصل تھے ٹھیک ہے یعنی اس میں پاکستان کی مجودہ حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں انہوں نے پوری ٹل دیتی نا تانوں انہوں نے بخیاتورتیں انہوں نے و کہ ایسے عدالت کا کامی نہیں سی گا جی نے سزا دیتی اس تو پیچھے گالک نہیں رہی لہٰذا وہ خاور مانی کا صاحب کا وکیل جو ہے نا وہ نہیں آیا اور اس کی ویسے یہ معاملہ ہو گیا ہے بھل عید کے بعد اس کیس میں سے مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہیں ان کی جان چھوڑ جائے گی لیکن یہ پھر اگین عدالت نے فیصلہ کرنا ہے میں نے نہیں کرنا مگر یہ اور یہ مگر جو ہے نا یہ اینج ایج میں یوتیو کے لیے مگر مچ ہو اس لیے کہ یہ جو مگر ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس مگر کے اگلی کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کیس میں اگر بری بھی ہو جاتے ہیں تو باہر نہیں جانے لگے باہر وہ تب ہی آئیں گے جب وہ سارے کیسوں میں سے زمانت میں آ جائیں گے یا بری ہو جائیں گے پھر ہی وہ جیل سے باہر آ سکیں گے اور ابھی اس کا امکان مجھے کافی کام دکھائی دے رہا ہے پھر بس جو اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے ایک سے شیئر کر لیا آپ دوسرے درخواست ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا مگر زیادہ تحزیب کے ساتھ فیلوک جتنے ملتے کے لئے گا